دلی میں راج نیتی جو اپنے چرم پر ہے گرمی بڑھ رہی ہے لیکن بی جے پی میں کچھ کچھ مکہ منتری پت کے امیدوار کو لے کر ہے بی جے پی میں دلی کے مکہ منتری پت کے امیدوار کو لے کر اب معاملہ لگاتار گرماتا جا رہا ہے اتر پوروی دلی کے بی جے پی کے سانسد منوش تیواری کے کرن بیدی پر تیور سخت نظر آ رہے ہیں منوش تیواری نے کہا ہے کہ جو دو دن پہلے پارٹی میں شامل ہوا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکہ منتری پت کا امیدوار ہے کل کرن بیدی کی چائے پارٹی پر بھی منوش تیواری نے کہا کہ اس کے لیے بڑے نیتاؤں کا کوئی نردیش نہیں تھا اور اسی لیے میں نہیں گیا مکہ منتری پت کے امیدوار پر کہا منوش تیواری نے کہ اس کا فیصلہ ورشت نیتا کریں گے سیدھے ہم اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں ہمارے سموالدادہ اشوک سنگل کے پاس اور اشوک کے ساتھ ہی منوش تیواری بھی موجود ہیں اوورٹو یو اشوک سلائید بلکل منوش تیواری سلائید بہت سے لوگ جیس جن سے کرن بیدی کے انٹری ہوئی ہے اور جیس جن سے وہ بھیوار کری ہے جیسے مکہ منتری پت کا امیدوار ہو اس کو لے کے کئی سوال اٹھے ہیں نرازگی بھی ہے لوگوں میں اس وقت منوش تیواری جیسے دلی سے ان سے بات کرتے ہیں منوش جی کرن بیدی جیسے سے آئی ہے آپ کو لگتا ہے کہ کیا وہ مکہ منتری پت کی امیدوار ہیں جیسے انہوں نے سپیچ دی ہے جیسے کنڈکٹ کر رہی ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں میرا بار بار یہ کہنا ہے کہ کرن بیدی جی کے آنے کا سواگت ہم سبھی نہیں کیا ہے لیکن وہ سی ایم کنیڈیٹ کی امیدوار گھوست نہیں ہوئی ہیں میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ وہ سی ایم کنیڈیٹ کا امیدوار گھوست کرنا ہمارے ورشت نتاؤں کا پارلیمنٹری بورٹ کا کام ہے وہ جیسے ہی کریں گے ہم لوگ اس کو فولو کریں گے لیکن اس کے پہلے کسی کا بیوہار سے یا یہ سمجھ لینا کہ وہ سی ایم کنیڈیٹ ہیں ایسا ٹھیک نہیں ہے اور ایسا میسیس تو جا رہا ہے ان کے بیوہار سے نہیں میرا جیسے سوال اٹھا کہ کل تم چائے کے پہ کیوں نہیں آئے تو اس لیے میرے گا کہ اگر ایسا چل پڑا ہے کوئی بات کی وہ سی ایم کنیڈیٹ ہیں کی نہیں ہے ایسے میں میرا ان کے ہاں چائے پہ جانا ٹھیک نہیں تھا کیونکہ ہمارے ورشت نتاؤں کا کسی کا اندردیش نہیں تھا تو کچھ سانسط ہو گئے انہوں نے اپنے گھر پہ بلائے آپ کو گھر پہ بلانے میں اپتی تھی یا کرن بھیدی کے بلانے پہ اپتی تھی کہ ابھی وہ گوشت بھی نہیں ہوئی ہے امیدوار اور لوگوں سے ملنا شروع کر دیا ہے پارٹی کو نردیش دینا شروع کر دیا ہے آپ اپتی کے لیے میں نے کوئی شبدوں میں تھوڑی کچھ کہا میں نے اس اتنا ڈیشائیڈ کیا کہ ابھی نہیں جاتے ہیں کیونکہ اس کا ہو سکتا ہے پارٹی کے لوگ ہمارے ورشت نتاؤں پوچھ بھی سکتے تھے کیوں چلے گئے تھے تو اس لیے میں نہیں گیا ابھی اچھت نہیں سمجھا میں کرن بھیدی جی کا ویروضی نہیں ہوں میں وہ پارٹی میں آئی ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں وہ سی ایم کنڈیٹ ابھی گھوست نہیں ہوئی ہے جب پارٹی گھوست کرے گی لیکن آپ کو لگتا ہے بہوار تو کر رہی ہیں جیسے سی ایم کا امیدوار ہو دیکھیں بہوار پہ آپتی تو ہے ہمارے کئی دلی کے کارکرتاؤں نے ہمیں کہا کہ ان کا جو روئیہ ہے جس طرح سے بات کرتی ہیں وہ ڈکٹیٹر کی طرف بات کرتی ہیں تو وہ ٹھیک نہیں لگا پہلے دن بھی بھاشن دیا سٹیٹ آفس میں آ کر کے اور لوگوں کو بلانا پوری کمانڈ جیسے پارٹی کی سنبھال لیوں یہ میسیس ہو جا رہا ہے اس میں تھوڑا سا سب کو لگا ہے کئی لوگوں نے ہمارے کارکرتاؤں نے بھی بتایا کہ چنتہ جاہر کی لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا میرا کیا کہنا ہے پارٹی اگر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ یہی چہرہ ہے اور اس کے ساتھ کچھ اور ہے تو ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن کیا فائدہ ہوگا کیا نریندر موڈی کے نام کا فائدہ ہوگا یا کرنید بیدی کے نام کا فائدہ ہوگا یہ بات ہم نے بھائیہ بھر بار بتایا کہ فائدہ ہوگا نقصان ہوگا یہ ہم پارٹی فورم پہ بولیں گے ابھی گھوست نہیں ہوا ہے اور ہم ان کا ایک صدستی کروپ میں سواگت کرتے ہیں ساجیہ علمی کا سواگت کرتے ہیں وینود بنی کا سواگت کرتے ہیں جیسے سبھی لوگ آئے ہیں ان یہ پارٹیوں بھی چارہ رہا ہوں سے یہاں انہی کی طرح ہم ان کا بھی سواگت کرتے ہیں نریندر موڈی کا جیسے بڑے بڑے بینرز پوسٹر سب لگے ہوئے ہیں چلو چلے موڈی کے ساتھ تو آپ موڈی کے نام پہ جانا چاہیے اکین ویڈی کے نام پہ جانا چاہیے میرا من ہے کہ ہمیں موڈی کے نام پہ جانا چاہیے اس سے دلی کے سبھی کارکرساؤں کا منوبل بہت اوچھا ہے اور اسی کی آدھار پہ ہمیں دلی بلکل فتح کرنے کے کنارے ہیں ہم لوگ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اپنے وادوں سے مکری ہیں بھگوڑی ساویت ہوئی ہیں جھوٹی ساویت ہوئی ہیں بھرشٹ ساویت ہوئی ہیں تو بھارتی جنتہ پارٹی کو چلو چلے موڈی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں ہم لوگ اور اس پہ ہمیں بڑھنا چاہیے اگر آپ یہ میرے سے پوچھتے ہیں تو چلو چلے موڈی کے ساتھ بہت اچھا نارا ہے کرنو بیدی جی کو بھی کہنا چاہیے چلو چلے موڈی کے ساتھ سب لوگ چلیں منو جی ایک چیز اور اٹھتی ہے کیا شاجیہ علمی آئی کرنو بیدی آئی اور وہ کہتے ہیں میرا چالی سال کا ایڈمیسٹریٹیو ایکسپیرینس ہے تو اس کا فائدہ کیونکہ وہ پولیس آفیسر رہی ہیں ایک نیتا کے ایکسپیرینس اپنا ہوتا ہے بلکل ہونا چاہیے اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پارٹی میں ہجاروں ہجار نیتا ہیں ہجاروں ہجار کارکرتا ہیں ان کو اگر یہ فیل ہو گیا کہ ہمارے ساتھ کوئی نیتا نہیں ہمارے ساتھ کوئی تھانے دار بات کر رہا ہے تو تھوڑا سا تو اس کو عجیب لگے گا مطلب آپ کو نیتا کی ضرورتی نہ کی تھانے دار کی دیکھیں ہماری باتوں کا آپ جیسے لے لے لیکن ہم چاہتے ہیں ہم لوگ کو دلی کے کارکرتاؤں کا ان کی بھاونا کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے اور پارٹی جو بھی ڈیسائیڈ کرے گی ہم لوگ اس کے ساتھ بلکل منوز تیواری جی کا صاحب طور سے کہنا ہے ہم کو تھانے دار نہیں نیتا کی ضرورت ہے اور نریندر موڈی اس وقت جس دن سے لہر چل رہی ہے اسی کے نام پہ آگے بڑھنا چاہیے نہ کی کسی اور کے نام کے ساتھ بکتو ستوڈیو ساتھ